ناظرین اکرام میری آج کی ویڈیو سیریا یعنی شام کے مسلمانوں کے نام ساحلوں پر دم توڑنے والے ننے بچوں کی لاوارس لاشوں کے نام زندہ درگور کیے جانے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں سیریا کے مسلمانوں کے نام خواتین حضرات اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہوں اس لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں جب کسی انسان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے دوستو شیطانی طاقتیں مسلسل ہمارے موں پر تماشے مار رہی ہیں لیکن سعودی عربیہ فیشن شو کی تیاریوں میں مصروف اور دبائی کے شیخ مندروں کی تعمیر اور پوجہ پارٹ کا حصہ بن رہے ہیں یقیناً یہ قیامت کی نشانی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرقین سے نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت نہ کریں نولی فیکٹری کے دوستو کیا وہ وقت آن پہنچا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو ایک کہنے والے نے کہا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اس وقت تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہم ڈال دے گا تو ایک صحابی نے ارز گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے خواتین و حضرات ملک شام یعنی سیریا سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی دوستو اس حدیث مبارکہ کے لحاظ سے عرب مالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں گویا حالیہ دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یاد رکھیں کہ ملک شام سے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بھانے بنائے لیکن ان سب کا اصل حدف جزیرہ تل عرب ہے کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ایک مسیحہ ہے اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے انہیں عرب کنٹریز میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور دوستو یہ امام مہندی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہو کر رہے گا چنانچہ بیان ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودی عربیہ مصر اور ترکی بھی باقی نہیں رہیں گے ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے اور امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی خلیجی ممالک یعنی سعودی عربیہ وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقیدہ پر شوقت حکومت نہ رہے گی خیبر جو سعودی عربیہ میں مدینہ تلمنورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے قریب تک یہودوں نصارہ پہن جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی بچے خوشے مسلمان مدینہ تلمنورہ پہن جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ تلمنورہ میں ہوں گے دوستو دوسری طرف دریائے تبریہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ خوشک ہو رہا ہے اس دریائے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خوشک ہو جائے گا اس لیے جب مشرق وستہ کے حالات کو خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ میں بھی عالمی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں نول ایفیکٹری کی دوستو یہاں ہندو پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے ہوئے حالات سے لگتا ہے کہ اب حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اللہ اس لشکر کے تمام دنہ ماف کر دے گا پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں بھی جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ بہت مشکل ہے نولی فیکٹری کے دوستو آنے والے عدوار بڑے پور فتن نظر آتے ہیں اور اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنیں ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں خودین حضرات اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں موبائل کے بیجہ استعمال سے رات دیر تک جاگنے فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے اور نمازوں کو ترق کرنے سے روکیے ورنہ ہم سب کے لیے ازمائش کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا دوستو چلتے چلتے ایک آخری بات ارز کرتا چلوں کہ اگر کوئی ایسی نایاب ویڈیو کال واقعہ کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو متعلق کے بعد مزید تھوڑی سی زہمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اس میں وہ مشکل آپ کا ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ذرا سوچئے کہ آپ کی ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف ہزاروں لوگوں کے لیے سبق اموز ثابت ہو سکتی ہے دوستو ہمارا مذہب اسلام ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اسلام میں ظلم دیکھ کر ظلم سہنا بھی ظلم ہے اس لئے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتدانوں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ